ایک ایسی بستی جو چند ہزار کی عبادی پر مشتمل ہے اور اس کے شہری زراعت اور تجارت کرتے ہیں شدید گرمی کا موسم ہیں اور فصلیں تیار ہیں پھل پکنے والے ہیں اور اس سال اچھی فصل اور منافع کی امید بھی ہے اسی دوران اطلاع آتی ہے کہ دشمن کی لاکھوں کی فوج حملے کے لیے تیار ہے اور ان کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اب بستی والوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا فصلوں کی کٹائی کے ذریعے اپنی معاشی حالت بہتر بنائی جائے یا دشمن کو حملے سے پہلے اسی کے گھر جا کر پکڑا جائے ایسے میں قائد کا دو ٹوک فیصلہ آتا ہے کہ بستی والوں جنگ کی تیاری کرو ہر وہ شخص جو سواری اور سامانے سفر رکھتا ہے وہ لازمی نکلے کہ مقابلہ اس بار سپر پاور سلطنت روم سے ہے بظاہر چند ہزار معاشی طور پر کمزور لوگوں کا اپنے سے کئی گناہ بڑی اور منظم فوج سے جا ٹکرانا گویا اپنے آپ کو موت کے موں میں دھکیلنا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بولڈ ڈیسیشن کا نتیجہ دنیا نے یہ دیکھا کہ سپر پاور سلطنت روم کی فوج ان سرفروشوں کے مقابلے پر آ ہی نہیں سکی اور پھر چند ہی سالوں کے قلیل عرصے میں مدینہ کی ریاست نے سلطنت روم کے آدھے سے زیادہ علاقوں کو فتح کر لیا مسلمانوں یہ وہ قائد ہیں جن کے حوصلے موسم کی گرمی معیشت کی کمزوری اور دشمن فوج کی قصیب تعداد کے باوجود پسٹ نہیں ہوئے اور ان کی بروقت پیش قدمی نے دشمن کو پسپائی پر مجبور کر دیا آج بھی سعودی عرب کے شہر تبوک میں وہ مقامات موجود ہیں جہاں آپ نے تیز دن پڑاؤ ڈالے رکھا اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر فضل کرتے ہوئے ان ایام میں تجارت کے بہترین مواقع بھی ان کو مہیا کر دیئے آج جب دشمن ہم پر حملہ آور ہیں مسلمانوں کے علاقوں پر اپنا قبضہ وسیع اور ان کا قتل عام کر رہے ہیں ایسے میں سیرت رسول کا پیغام یہ ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو مسلح اور تیار رکھو حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو اور معیشت کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے بولڈ ڈیسیشنز لو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تمہیں دشمنوں پر فتح اور نصرت عطا فرمائے گا کیونکہ اس نے خط فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہی کافی ہے اللہ پر بھروسہ کرے